ایماران خان صاحب کے ہندر ڈیز میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو کراچی لے کے گئے پی ٹی آئی نے کلین سریپ کیا تو انہوں پر 14 سیٹے لی تھی وہاں پہ اب یہاں پر آئے شہر اقتدار ہے جہاں پہ امران خان صاحب کی گورمنٹ پہلی دفعہ بنی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندر ڈیز میں ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا پایا اور کیا کھویا ہم نے سوچا کہ عوام سے پوچھے کہ عمران صاحب کی گورنمنٹ ان کی ویجن ان کی ڈیریکشن پہلے کراچی کے عوام کی آپ کو آواز سنوائیں گے ہم آپ کو لے کر جائیں کہ اسلامت پنڈی میں جہاں پہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا سو عمران صاحب سے پندرہ سیٹیں جیتی ایک سیٹ سری پیپلس پارٹی کو ملی تھی عوام کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی سنوائیں گے گورنمنٹ کیسے پہ کیا موقع ہے خاص طور پر وزیر خزانہ جو ہے سدوبر جس پہ سب زیادہ کردی سیزم ہو رہا ہے سدوبر صاحب پہ تو اتنا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا لیکن گورنمنٹ کی ایکنومک پولیسیز میں ضرور ہو رہا ہے ان سے بھی بات کرانے کوش کریں گے کہ کراچی سے لے کے آگے تک اگر عوام ڈسٹرب ہے تو پھر اس پہ حکومت کا اور وزارت کی خزانہ کا رسپونس کیا ہے مہنگائی کا یہ توفان جو ہے یہ جو خواب بجلی کی صورت میں ہے خواب مہنگائی کی صورت میں اوورال تیل کی نرخ بڑھنے کی صورت میں ہے یا انویسٹر جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا ہویا یا دکاندار بڑا پریشان ہوا جو ہم نے کراچی میں جنہا دیکھا وہ کیوں ہے یہ بھی سنوائیں گا سدوبر صاحب سے پروگرام کی آخر حصے میں لیکن پہلے عوام کیا کہتی ہے اسکرام بات پنڈی کی آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا سپیشل اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیے ریوز میں راجہ بزار میں کھڑا ہوں یہاں پہ عمران خان صاحب کے ہنڈر ڈیس کے اوپر بات کرنے کے لیے لوگوں سے جاننے اور عوام کی رائے جاننے کے لیے کھڑے ہوئے تو بات کرتے ہیں بھئی سعود انہوں کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کیسا پایا آپ نے اس گورنمنٹ کو مطمئن ہے جی اچھی امران صاحب اچھا کام کر رہے ہیں سعود انہوں کے عمران خان کی گورنمنٹ کو آپ مطمئن کی پرفارمنسی نہیں میں تو مطمئن نہیں ہوں کیوں وجہ کیا وجہ ہے جو کچھ دیکھے لوگ بریسگار ہو رہے ہیں ان کو چاہیے تھا جو کچھ یہ تھوڑا تاڑی ہو رہی ہے یہ بندہ پہلے پیر مضبوط کرتا ہے اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں انہوں نے پیر مضبوط نہیں کیا اپنے اور آرکیس کا کاربار تباہ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ٹیم ہی نہیں آسی جو اس کو مضبوط کر اکیلا آدمی کیا کرے گا کچھ کافلیک والے ہیں کچھ دوسرے ایم کیوں والے ہیں اب یہ ایم کیوں والے ہیں کوئی طلاق ہو گئی کومنٹ ٹوٹ جائے گی کیا ہوگا طلاقت ہوتی رہتی ہے مجھے اللہ پنجاب کیسا لگا حسبان بزدار کہتے ہیں نا جس کے موں میں زبان نہیں ہے اس کا نام بزدار ہے ہاں اس کا نام بزدار ہے جی بھائی سو دن کیسا لگا نیا پاکستان بہت بڑا لگا جی مجھے بھائی کیا ہو گیا بہت آئی یہ لگی ہے کہ یہ غریبوں کے جوانس ہے غریبوں کے پاس وہ بھی لینے کی کوشش میں ہے غریبوں سے لینے کی کوشش میں ہے بھائی امران صاحب کہہ رہے ہیں غریبوں کی زندگی بل دیں غریبوں کا جونس اتھانہ کروبار وہ چھلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں نیا پاکستانی ہمیں پڑھانا پاکستانی چاہیئے پاکستان بھائی سو دن ہوگی امران خان کو کیسا لگ رہا ہے پاکستان یا پاکستان؟ کچھ ٹھیک ہے کچھ خراب ہے بیچ میں خراب کیا اور ٹھیک ہے؟ خراب یہی کہ جو اپنی مہنگائی وہ زیادہ ہوگی ہے بھائی سعودین عمران خان کے کیسا لگ رہا؟ مطمئن ہے برابر ہے ٹھیک وجہ کیسی ہے یہ ہم مہنگائی کا توفان ہوگا ہم مطمئن ہیں؟ چھوڑا سا ٹائم اور دینا چاہیے ان کو ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتری آ دیئے وہ اپنے طرف سے کافی محنت کر دے جی بھائی سعودین عمران خان کے لیا پاکستان کیسا لگا؟ فیلال تو ہم مطمئن ہے ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے درف سے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے چھے مینوں میں ٹھیک ہو جائے اگر نہ ہوا تو پھر جو فسٹ امپریشن is the last امپریشن پھر ہم بھی مایوس ہو جائیں گے آپ کے ساتھ عمران خان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ بہترین ہے جی اچھا؟ یار پہلے بندے جو بہترین کا آدھ ملائے ہیں عمران صاحب کی پرفارمنس کو پہلے بندے سے بہترین ملکل کہا ہے کیوں بہترین کیوں ہے؟ دیکھیں ڈیریکشن تو ٹھیک ہے کم از کم سچ تو بتا رہے ہیں کہ یہ یہ مسئلے ہیں یہ چیزیں ہیں کل کو لوٹ لیا نواز کی بہترین یہ بتا رہے ہیں وہ نہیں مطلب جس نے بھی غلطی کی ہے چاہے انہوں نے کی اس سے پہلوں نے کی مطلب وہ صحیح بتا رہے ہیں اور مشکل تو ہوگی کچھ عرصہ انشاءاللہ بہتر ہوگی جی بھائی سعودین خوش آیا نہیں خوش ہے بھائی جان اس نے کافی کام اچھے کی ہیں کون سے ایک دو بتاؤ گا کافی کام کی ہیں اچھے کی ہیں اب عمران خان نے تو مہنگائی آگے نہیں کی یا اس نے کیے یہ پسلی دور سے چلتی آرہی ہے بس ٹھیک ہے اب عمران خان آپ کو لگتا ہے پانچ سال بعد کیسا پاکستان منا کے جائے گا گریڈ بنائے گا بہت اچھا کرے گا جو اے نہیں کر سکے وہ کرے گا ستی اللہ پسند ہے آپ کو پنجاب کا نہیں جی بالکل نہیں بجا کیا شریف آدمی ہے شریف تو ہے تو پسند نہیں آیا جی سر سو دن کیا کرے ہیں میں نے کہا شریف تو ہم بھی ہمیں لگا دیں اب آپ اترے شریف لینہ ہیں کہ بزدار کی جگہ آجائے لیکن یہ بتا ہے کہ سو دن بزدار صاحب پر کیا پرابلم ہے پرابلم تو کوئی نہیں ہے مگر یہ آیا کہ مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا عمران صاحب کے سو دنوں میں کیا آپ کو لگا صرف عمران صاحب سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ آنے اسٹر ہیں باقی تو فیلال کچھ نہیں ہے جی بھائی سو دن میں عمران خان کے کیسی پرفارمنس زیرو عمران خان کی وجہ سے پورا میں نہیں ناخوش پورا پاکستان ناخوش اتنی مہنگائی کر دیا جو پہلے غریب چار سو دھیاری لے رہا تھا اپنے روٹی چلا رہا تھا اب اس کی چار سو کی جگہ دو سو ہوگی یہ دھیاری تو یار چلو عثمان بزدار تو اچھا سی ام لگائنا عام غریب آدمیوں میں سے بھائی جان جو ریڈیوں والے تھے آپ ہمارے باڑے میں دیکھا ہوگا کیسے ہمارے ٹھیے لگے تھے انہوں نے ریڈیوں والوں کو اٹھا دیا جو پیسے دیتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کے نارے لگاتا ہے جو نہیں دیتا بچارہ وہ پکڑا جاتا ہے آپ کو پتہ سی ام پنجاب کون ہے سی ام پنجاب مجھے نہیں کچھ بھی پتہ مجھے یہ پتہ عمران خان فیل ہو گئے عمران خان زیرو عمران خان چور ہے چور تو یار خیر نہیں ہے اسے چوری تو کوئی سا ہوگی یہ تو لگا ہے عمران خان زیرو ہے بالکل زیرو ہے چور لگے اچھا جی ہاں بھائی عمران خان کیسے لگے آپ کو بہترین لگے جی ہاں یہ سٹائل تو عمران والی پنایا ہے آپ نے ذرا سٹائل انشاءاللہ ابھی بنے گا ستارہ سو پچھل دین ابھی بھی باقی ہے تو ایک کروڑ ملازمتیں انہوں نے دیری پچاس لا گھر بنا دیں گے پانچ سال پر بھائی انشاءاللہ بنا دے گا ابھی خزانہ سب کچھ خالی ہے نا ابھی اس نے جب اقتدار میں آیا اس نے دیکھا نا تو خزانہ سب کچھ خالی انشاءاللہ پانچ سال میں یہ سب کچھ آکے ہوگی بھائی سو دین کیسی لگی پرفارمنس عمران خان ابھی تو آئی ویس کو کوئی چند ماہ ہوئے یہ تیس سالہ گن تو اندر جلتی صاف نہیں ہونے والا تو امید انشاءاللہ بہتر ہوگا ہنڈر ڈیرز عمران خان کے پرفارمنس آپ کو کیسی لگی اچھی لگی وجہ کیسے وجہ یہ کہ بہت سے پازیٹے ہو چینج مطلب تبدیلی بہتر طریقے سے ابھی دیکھیں نا سو دین ہو گئے عمران خان نے آئی میپ سے کرز آنے لے ایک چوٹی سے مثال ہے اور روز ڈیلی جو ہے ست ترب روپے جو ہے کرز میں دے رہی ہے کچھ بیلی اور گیس کے نرخ تو توفان تک پچھا دی ہیں لوگ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ نیچ آ جائیں گے نا سٹیپ بائی سٹیپ بائی ریکاوری ہوگی اچھا ہے جس طریقے سے بھی توڑی بہت ریکاوری ہوگی انشاءاللہ یہی بجلو اور گیس کے ریٹ سال ڈیڑھ سال بعد انشاءاللہ بہت نیچے آئیں گے جی بھائی ہندرڈ نے امران خان کے کیا رہا ہے یار ہندرڈ ڈیڈ میں صرف یوٹرن لے لیا اور کچھ نہیں کیا اس امران خان کے رہے ہیں یوٹرن لینے والے گریڈ لیڈر ہوتا ہے تو آپ نے امران خان کو سنا ہوگا کہ ہم علامہ اقبال اور قیدی آزم کا پاکستان بنائیں گے قیدی آزم نے فرمائے تھے کام کرنے سے پہلے سعودہ پا سوچ لو پھر کام کرو وہ تو قیدی آزم تھے نا یار ہم امرانوں کا مقابلہ وہ بھی قیدی آزم کی بات کرتے نا لیکن یوٹرن لیتے ارباد پہ اس نے کہا تھا کہ ہم کرز نہیں لیں گے پھر کرز لے لیا بھیک نہیں مانگیں گے بھیک مانگ رہے ہیں تو وزیعالہ بنجاب عثمان بزدار جو امران خان نے لگایا مانگ رہے ہیں تو اس کو پالیسی نہیں آتا اس کو حکومہ چلانا نہیں آتا اس کا اوہ نہیں ہے نا اگر آپ کے حال میں یہ سب کچھ کو نہیں آتا بزدار صاحب کو تو امران خان نے کیوں اس کو لگایا وزیعالہ تو تو جنگیر ترین کے کہنے پر لگایا تھا نا آپ مطمئن آپ تو پرفرمیس جی فیلال تو بھی سو دن نہیں ہوئے ہیں جت رہے انہوں نے پیچھے ٹائم گزارے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب نے تو ان کو بھی موقع پانچ سال لگانے چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی بھائی سو دن آج وہ آیا اس کا ایک ایک دن یہ گنی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو دن دیں اس کو پانچ سال دینا چاہیے اس کا بزدار سے خوش ہے آپ یار اس کو وزیرا لگایا جی جی خوش ہے اس لیے خوش ہے ایک غریب بندے کو منڈٹ ملے تو آپ بھی غریب ہے آپ کو بھی لگا دے میں بلکل غریب ہو لے کریٹریہ وزیرا لگایا اس نے یہ کیا کہ اس نے پارلیمنٹ کی ساتھ بہنسے بیچی لوگوں کے گھر اس نے توڑے منگائی کا اس نے یقین کریں اتنا بڑا زاب کر دیا میری سامنے کروکری کی شعب ہے اللہ پہ یقین کریں کہ غریب آدمی سفیت پوش آدمی مر چکے اسٹرم اس سے پہلے جو بھی کمتے ہیں انہوں نے جس طرح بھی کیا جو بھی کیا ایک بات ہے انہوں نے کردے لیے جو بھی کیا لیکن غریب عوام کو تو یار علیف دیا نا میں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی کرتے لے جو مرضی کرے لیکن غریب عوام کا خیال کرے بس ہمیں یہ کہنا ہے مزیرا پنجاب کی سیلیکشن ٹھیک ہوئی عام آدمی ہو تو غریب پس باندھا اس کو تو آگو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یہ شخص بس بیسے عمران خان کا ایک سمجھے کہ ایک چمچہ ہے جس طرح اس نے لوگوں کو سبز باگ دکھایا عمران خان نے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا اس نے یہ کہنا عوام سے نوازشریف جیسے کام کرتا ہے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے میں اسے بالکل نہیں کروں گا وہ سیمیہ نوازشریف سے بلکہ بڑھ کے آگے لوگوں سے بھیکاری بن گیا لوگوں کی طرح کبھی ایک سے پیسے مانگتا ہے کبھی دوسرے سے پیسے مانگتا ہے نوازشریف چور تھا جو بھی تھا بزنس تو چل رہا تھا یار پلیز یار یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا بنا رہے ہو تم اور ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ہم تو دن با دن پیچھے جا رہے ہیں ہمارے بزنس ختم ہو چکے ہیں ہم بہت سکت پریشان ہیں اور اللہ کا واسطہ ہے یہ تم گھر بنا رہے ہو یہ جھوٹے گھر ہے مل تباہ ہو چکا ہے مل غرق ہو رہا ہے ہم روز پیچھے جا رہے ہیں میں پانچ دس لاکھ کرزدار ہو چکا ہوں دکان ختم ہو چکی ہے یہ صرف آپ کی ویسے ہے ٹیکسز بنا رہا رہا ہے کس طرح ان کی ویسے بیزے سے کس طرح فیٹ کیا ٹیکسز بڑھ چکے ہیں ہر چیز پر ٹیکس ہے بس میں بیٹے کریا زیادہ ہے آپ ٹائر ہو لے وہ پکڑے اس کا پنچر زیادہ ہے برگر مہنگ ہے چیزیں مہنگی ہیں موبائلز مہنگی ہیں کیسے سروائیف کریں گے میرے گھر میں میں کفین ہوں گھر کا میں کیسے گھر چلا ہوں پورا اپنا پانسو میں یہ مہنگائی لے کے خزانہ خالی کیا ہوا ہے جیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ دور بھی سارے لوگ پریشان ہیں یہ بھائی سعادیر عمران خان کی پرفارمنس کیسی رہی یہ ان کی بادوں دنگ محدود ہے عملی کام کچھ بھی نہیں ہے نا نظر آ رہا ہے جی بھائی عمران خان کا ہنٹر ڈیس الحمدلی رہی عمران خان کے صوت جو دن کی کارگردگی ہم بالکل مطمئن ہیں کیوں وہ کس ویسے پٹرول اور گیس بھڑ گیا لوگ کی جگہیں ٹوٹ رہی ہیں بھائی خیار رہ گئی اسوان بزدار کو لگا دیا پہلے بھی مشکلے آئے ہیں آپ بہت سوڑی برداشت کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ انڈر ڈیس عمران خان کے بھائی پیری بیٹ پیکار دے انڈر ڈیس کیوں بھائی کس طرح کیا ہے یہ کیا ہے مزدور آدمی یہ اب مر رہا ہے کسی قصص کھانے کو نہیں ہے یہ جو حالات سو دنوں میں ہوئے نا شاید کسی اقومت میں ایسے حالات نہیں ہوئے ہیں یہ ایسا آخر کیا ہوگئے سو دنوں میں سے کیا کر دیا امران نے کہا گھر چھین لیا آپ کے پراپٹی چھین لیا کاروبار چھین لیا کیا 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 ہے سر غریب آدمی کو پراپٹی سے کیا لگے مکانوں سے کیا لگے کھانے کو پیسے نہیں ان کے پاس یہ کاروبار دیکھیں ہماری مارکیٹے ہیں رش لگے ہوتے تھے ہر بندہ ڈرہا ہوا ہے غریب آدمی کو کھانا چاہیے اسے کھانا دیں یہ سڑکے بنا دیا ساٹھ ساٹھ رہا سو دن میں اسے کیا دیا ہے سو دن میں اسے کاروبار تباہ کر دیا ہمارا ہم لوگ بڑا اچھا کاروبار چلا رہے تھے ہمیں نواز شیخ سے ہمیں امران صاحب سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں ہمارے گھر کے لیے چولا جلنا چاہیے ہمارا کیوں نہیں جا رہا ہمارا تو جائے لیا اچھے بندے ہیں یہ مزاق نہیں ہو رہا یہ ملک کی بات ہو رہی ہے غریب آدمی چکے مار رہے یہ سو دنوں میں جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں کبھی زندگی میں ایسے حالات نہیں ہوئے ہمارے ملک کے جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں ہمیں کرزے لینے نہیں پڑھیں گے جب ہمیں کرزے نہیں لینے پڑھیں گے امریکہ کے آگے ہم کھل کے بول سکیں گے جب میں اور آپ مرگئے ہمارے کس کام آئیں گے ہمارے جو آنے والی تو یہ ٹیکس کس کام آئیں گے بھائی ہمیں نہ نواشیر سے مطلب ہے نہ زرداری سے مطلب ہے ہمارے ملک میں غریب آدمی کا حق نہیں مرنا جائے اس سو دنوں میں زرداری کے بعد لے لیتے ہیں اس نے ہمیں سولد محسر کی اس کے بعد ہم کرزوں میں ڈھوب چکے اب یہ دیکھو یار میں اس کے مخالف ہوں امریکہ خان کے پارٹیاں بھاگ جاتی ہیں ملک کی بات کرے آپ آپ نو جنریشن ہے ہمارے ساڑھے بارہ پچے رات کو ملیشن ہے آپ ملک کی بات کرے آپ کرپشن جو کرپڈ حکمران دنہ اس کو برداشت کیا ستر سال اس کا سلام بھوقد رہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹیم آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ اپنے پیر پہ کڑا ہوگا انشاءاللہ بھائی جان وہ وہ لیڈر کیا جو پرانے ہی کشتیوں کو لے کر چل رہے ہیں پرانے ہی لوگ اس نے کٹھے کر لیے مزہ تب تھا آپ کو لیتا آپ کو لیتا آپ کو لیتا نیچے طبقے سے بندہ اوپر لے کے آتا وہ کہہ رہے ہیں ایم کیوں اور کافلی صلح لیتے ہیں ہاں وہی لوگ انہوں نے نہیں ہے انشاءاللہ خود بخود نیچے یہ طبقہ صحیح ہو جائے گا آپ کا حکمران چور ہوگا تو کچھ نہیں خانون ایک ریڈی والے کو روٹی نہیں مل رہی ہے دیکھیں لوگ پرانے ہیں نظریہ نیا ہے تیس سال کا پچیس سال کا بگاڑ ہے میرے بھائی ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا ایک گھر کا بندہ ہوتا ہے فرد فیملی میں پندرہ میمر ہوتی ہیں چار بگاڑی ہوتی ہیں جن میں سے نو بندے ٹھیک ہوتی ہیں ایک بندہ اس نظام کو نہیں غراب کر امران خان نے ایک بندے میں کوئی الزام ڈالنے سر وہی پرانے بندے لے کے چال رہے نا نیو جنرلیشن لیڈر لیا ہے اوپر ان لوگوں کا لیا ہے اوپر یہ ایم ایم پی ای بنے نا وہی لوگ جو آج سے چالی سال پہلے ایم پی ایم ایم ای انہیں انہیں کے بچے جوش میں نہیں بات یہ نا پیسے لٹے گئے نواز شریف زرداری نے ان کو پہلے پکڑے پہلے غریبوں کے اوپر اس طرح کے بلڈن نہ ڈالے کہ پیٹرول مہنگہ کرے یا کوئی چیزیں مہنگی کرے پہلے بڑے بڑے لٹوروں کو پکڑو اس کے بعد غریب خان سے خوش ہے سعودین میں سر انشاءاللہ بہتر ہوگا کیونکہ چھے چھے دفعہ ار بندے نے حکومت کی اگر ایک دفعہ عمران خان کو مل گئے تو کیا ہو گیا ہے عمران خان صاحب اوپر سے گھر توڑنا شروع کریں وہ نیچے غریب آدمی کو ختم کر رہے نا مطلب اوپر سے اوپر لیڈرشپ بگڑے نا بڑے بڑے چوڑوں کو پکڑے اسمائن بزدار سے خوش ہے ہم جانتے ہی نہیں ہے وزیراعلا سادھا 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 آدمی ہے وہ تو کٹ بطلی کٹ بطلی وزیراعلا ہے وہ اسمائن بزدار کو کیا سرخی بٹر لگا دیں یا نواز شریف کا روپ دے کے شماع شریف کا روپ دے کے لیے بڑے بھائی بات یہ ہے دیکھیں اسمائن بزدار ایک نیا چہرہ ہے اس علاقے سے اٹھ کے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اسمائنہ آدمی ہے سادھا آدمی ہے سادھا آدمی ہے میں کہہ رہا سادھا آدمی ہم کیا کرنا پٹرول پٹرول بلند سطح پہ ہے اس ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہو گیا ہمارے ملک میں پٹرول مہنگا ہو گیا قاوت پنجابی میں آپ کو بتا دوں سار انہیں دیت بٹے رہا گئے ادھر ہی ساتھ میں رکھے ہی ساتھ میں رکھے اس کی مرضی ہے یار اولیس آدمی اس کو پہلی دفعہ حکومت کرنے بھوکہ ملے کرنے سار پہلی دفعہ حکومت ملی ہے لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ چور کٹے کر کے آپ حکومت کریں یہ کامران کامران صاحب یہ بات ہے صحیح بات وہی بات جو کرتے ہیں ہمارے لوگ وہ ایم کیوں والے پہلے بتا لیتے تھے ڈارگٹ کلنگ کرتے تھے اب لیکن عمران نے گھنڈ بھی تو بنانی تھی کافلی امران نے کہا ڈاکو کریں اسمان بزدار تو آپ کی طرح شریف لگتا اس کو مان بزدار کو کیا پتا وہ اپنے گھر میں پتنے اس کو سربراہی ملتی ہے کہ نہیں ملتی وہ پنجاب کا وزیر اللہ پنجاب بن گیا کوئی بندہ جانتے ہی نہیں سر آپ جیلس فیل کر رہے اسمان بزدار جیلس نہیں کر رہے ایک بندے کو آنا چاہیے دیکھو نا تین کبینہ میں بہت بڑے شاہ محمود قریش صاحب تھا ان کو آنا چاہیے تھا یہ جانتے تھے اس چیز کو تاثب سرائی کی بلوچی بندہ جل رہے نہیں پنجاب نہیں ہم اس کے خلاف پنجاب ہو بلکل پنجاب بلوچی نہیں سار اس کو نہیں مانتے دیکھے سیاست میں ساری چور ہیں نہیں چور انہوں لے لے انہیں کہ میں ان بندے لے ہوں گا ان بندے ہوں صحیح کر ہوں میں بچنے کے لیے جو جتنے بھی اس کے ساتھ ملے ہیں سب لوٹے اور بچنے کے لیے نا اس کے ساتھ کٹھے ہیں سار ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی غریب آدمی کی بات سنے نا آزم سواتی کے اگر اگر فا ماؤز پہ بہن سے گھسے گئی زیادتی ہے سر یہ کون سے حکمران ہیں امران خان خود بہت اچھا لیڈر ہے لیکن اس کی کمینہ اچھی نہیں ہے وہ اچھی کمینہ لے گیا سب جو بیٹھے ہیں سب یہ اپنے تصاب سے بچنے کے لئے امران خان کے ساتھ ملے ہیں یہ سب سے بڑے لوٹے اور سب سے بڑے چور یہ ہی ہیں سب سے بڑے دیکھیں نا شام عمود قریش جی پیبل پارٹی کے وزیر خارج تھا آپ دیکھیں کس سن تسلی سن وہ وہ پہ کرپشن پہ لیڈروں کو لڑا دیا گولیاں مار مار کے یہ گولیاں مار سر کیا اڑھانا میں بھی گورومنٹ کریں گے کچھ بھی نہیں اکیلے گورومنٹ کریں گے پہلے دعوے نہ کریں کہ آپ پہلے یہ چیز کر رہے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے جو تھا یہ تو آپ پہلے یہ نہ کرتے نا کہ ہم اس طرح لے آئیں اسمان میرے خالی اتراز سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سر اتراز یہ ہے کہ اس بندے کو ایک چیز کے نالج ہی سے کیا ہے کہ وہ ہاں پہ جا کہ وہ ایک بندہ بلکل گراس لیول سے لے آ رہے ہیں کہ گراس لیول سے بندہ بس وہ ایک چیز لوگ میں یہ کہہ رہا تو اگر زندگی میں کوئی بندہ کام کرنے والے پاکستان میں ہے نا جلوف کار لی بھٹو کے بعد شباز شریف بھٹو 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 پروگرم کسیم ہم آگئے ہیں آپ سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا لوگ دہائیاں دے رہے ہیں عصد عمر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو سعودین مکمل ہونے پہ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کا پہاڑ آگیا اور یہ پہاڑ کوئی اور لیکن یہ آیا پرائم مینسٹر اور وزیر خزانہ لگے ہیں یہ ہمیں امید نہیں تھے آپ سے کہ آتے ساتھ ہی آپ وہ ہوتا ہے جو بڑا محورہ چل رہا ہوتا ہے کہ کسی عوام کو اور آپ نے مار دیا تو اصل بھائی یہ کیا ہوا اس وقت معیشت تباہ ہے اور کوئی نہ کوئی بیل آؤڈ نا گزیر ہے تو اب وہ مشکل فیصلے تو کرنے تھے تو اختیار میں کیا تھا اختیار میں یہ تھا کہ یہ مشکل فیصلوں کا بوجھ کس پر ڈالنا ہے ہم نے ایک ایک چیزت دیکھ رہے تھے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ روائز بجٹ پیشت کیا سپلیمنٹری فیننس بل اس کے اندر جو ہم نے ٹیکس لگائے وہ ٹیکس جو لگائے وہ صرف ان چیزوں کے اوپر یا اس آمدنی کے اوپر جو صاحب سروت لوگوں کی تھی ایک آئٹم پہ کسی بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو غریب عوام کے یا عام آدمی کے استعمال کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگایا ٹیک ہے ٹیکس کا اضافہ کیا گیا وہ ان کے اوپر کیا گیا جس کی دو لاکھ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ تھی اس کے اوپر ٹیکس کا یا دو لاکھ سے زیادہ آمدنی تھی مہینے کی تو اس کے اوپر کیا گیا کسی بھی غریب آدمی پہ نہیں کیا گیا اس کے بعد گیس کی قیمتیں بٹھائیں گیس جو سب سے غریب آدمی استعمال کرتا ہے وہ گیس کا سلنڈر استعمال کرتا ہے ونہ تو لکڑیاں استعمال کرتا ہے لیکن گیس کا سلنڈر استعمال کرتا ہے اس کے گھر پر لگی ہوئی نہیں تو جو غریب ترین ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے تھے ہم نے ایک تہائی کر دیا لپی جی کی قیمت سستی ہو گئی مارکٹ کے اندر جو نیٹورک کے اوپر سب سے چھوٹے جو سارف تھے جو سب سے کم استعداد والے دارے سارف تھے ان کی دس فیصد بڑی جو امیر ترین تھے کامران شاید جیسے ان کی ایک سو تتالیس فیصد ہم نے بڑھا دی اسی طریقے سے جب بجلی کی قیمت بڑھانے کی باری آئی تو ستر فیصد گریلو سارفین کے ایک پیسہ بھی بجلی کی قیمت نہیں ہم نے بڑھا یہ جو مہنگائی کی شرعہ آپ کے آنے سے پہلے 5.8% تھی اور اکٹوبر میں 6.8% اس لیے کہ تیر اور گیس قیمتیں بڑھ گئی ایسے ہی ہیں جو قیمتیں جہیں اگر آپ پیچھلے دیکھیں سات آٹھ ماہ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے افراد زر کی شرعہ کے اندر حکومت آنے سے طریقہ صاحب کی حکومت آنے سے پہلے بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کی جو دو تین بنیادی وجہ ہیں ایک تو تیل کی قیمت دنیا کے اندر جب بڑھنی شروع ہوئی ظاہر ہے اسے بیٹرل بھی مہنگا ہوتا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہوتا ہے اور اسی سے جو بجلی بنتی ہے وہ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے ایلن جی کی قیمت بھی جو اسی سے تو ایک تو یہ بہت بڑا ہے دوسرے روپے کی قدر کے اندر جو کمزوری پچھلے دسمبر میں شروع ہوئی تھی وہ آپ کے دور میں ہوگی نا دسمبر دو ہزار سترہ کے اندر ایک سو پانچ روپے کا روپے تھا اور جس وقت یہ الیکشن ہوا تو اس وقت وہ ایک سو اٹھائیس روپے کا ہو چکا تھا روپے تو تائیس روپے گر چکی تھی قیمت لیکن یہ کیوں گری یہ انہوں نے جنہوں نے گرائی یہ ان کا بھی قصور نہیں تھا وہ جو دسمبر سے اور جون کے درمیان ہوا وہ تو جو آپ غلط فیصلے کر چکے تھے جو ہم بار بار آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے ہم بتاتے تھے کہ یہ اس کا نقصان کس طریقے سے ہونا وہ نقصان آپ کو نظر آنا شروع ہوگی لیکن آپ نے یہ نیریٹیب بہت دیا عمران صاحب نے بھی دیا کہ خزانہ کو پیشہ لٹا وہ ملا تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے لیکن عوام میں یہ پرسیپشن نہیں جاری عوام تو کہہ رہے ہی ہمیں مار دیا اس گورنمنٹ نے سو دینوں میں اگر بجلی کی قیمت بڑے گی وہ اور بات ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ستر فیصد جن کو بجلی ملتی ہے ان کا ایک پیسہ بھی قیمت نہیں بڑی اور چالیس فیصد پاکستانی جو غریب ترین ہیں ان کے پاس بجلی ہوتی نہیں تو یہ شاید بیانیاں جو ہے کیونکہ جو زیادہ لوگ جو سنے جاتے ہیں ٹی وی پہ اینکر ہیں سیاستدان ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں میں عمومی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تو جو ہم نے کوشش کی ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ غریب ترین کو اچھا اس کا نظر افرات زر کی اسٹیٹس سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو اگر آپ ذرا کرے دیں تو اس میں پانچ مختلف حصوں میں پاکستان کی آبادی کو تقسیم کیا جاتا ہے جو ہم نے فیصلے کی ہیں اس سے ہوا کیا ہے یہ تو آپ عوصد بتا رہے ہیں پورے پاکستانیوں کی جو غریب ترین ہے اس پہ صرف تین اشاری آٹھ فیصد ہے افرات زر یہ جو اچھے اشاری آٹھ فیصد آپ بتا رہے ہیں جو امیر ترین ہے اس کے پر آٹھ فیصد ہے تو میں وہی بولوں گے مشکل فیصلے اچھا یہ کیوں کرنے پڑے ابھی بھی نہ کریں یہ پیسہ آپ نے بڑی اچھی بات کی آئی ایم ایف کو جب انہوں نے کہا کہ انکریز کر دیا جائے تو آپ نے کہا یہ بڑا انفیر ہے یہ جو سبسیڈی واپس مانگ رہے ہیں وہاں تو آپ نے کامپرمائز نہیں کیا یا وہ خبر غلط ہے نہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک خبر ہے دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کی میں بار بار بولتا ہوں کہ کسی محیشت کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے میں نے گھر میں بچپن سے سنا ہے چادر دیکھ کے پیار پھیلاؤ صحیح ہے تو اگر آپ اپنی استطاعت سے زیادہ خرج کریں گے تو کیا ہوگا وہ جو ریکارڈ کرزیں ہمارے پر اس وقت چڑھ گئے جو ذریب مبادلہ کے ذخائر آپ کے تیزی سے کم ہو رہے ہیں اگر میں اس کو نہیں سنبھالوں گا تو اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو کہیں زیادہ کرنا پڑے گا اٹھانا پڑے گا اور جو مختلف دنیا کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں جو ہمارے خیال اور ہم نے یہ کہا تھا ہم آئی ایم ایف پی پیچھے نہیں چھپیں گے ہم قوم سے سچ بولیں گے کڑوی بات بھی جو ہے ہم بولیں گے جی ہمارے خیال میں اس وقت اس کی ضرورت ہے یہ کرنا ناگزیر ہے اس کو کرنا چاہیے جو ہمارے خیال میں اہم اقدامات ہیں جس سے معیشت کو آپ ایک استطاعت دے سکتے ہیں اس کے اندر ایک جان پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم خود کریں گے چاہے اس سے لوگ وقتی طور پر ناخش بھی ہو لیکن جو ٹھیک نہیں ہے جو اس پہ ہم یقین نہیں رکھتے وہ ہم صرف اس وجہ سے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ مطابق ہے اب تک یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس ملکے کوئی ڈیڈ لائن آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جی رہاں لوٹ ریا کھالیا پچھلی گورنمنٹ سے لیں کہ آپ کب تک کر سمجھیں گے دیکھیں میرے خیال میں جیسے ہم نے کہا ایک تو سب سے جو مشکل فیصلے کرنے وہ تو پہلے چھے مینے کے اندر اندر کرنے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے زیادہ تر ہو چکے ہیں اس میں سے کچھ ابھی باقی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے چھے مینے کے اندر زیادہ تر جو ہے مشکل فیصلے کر لینے میں پہلے بھی بول چکا ہوں میرے خیال میں تقریباً دو سال لگیں گے معیشت کو ایک ایسے طریقے سے اس سمک میں لے کے جانا جہاں پہ بار بار ہم یہ کیونکہ ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا معیشت تین سال اچھی لگی واپس اگلی حکومت آئی دو پہر آئی ایم ایف پروگرام الحمدللہ انیس سال اٹھارہ ہی ایم ایف پروگرام کر چکے سو دو سال بالکل اور تیسرے سال سے اٹھنی شروع ہو جائے گی معیشت یہ میرا تنسیہ عصر صاحب یہ جو آپ کے وزراء بات کرتے ہیں آپ کے کولیکس اور عمران صاحب بات کرتے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ پولیسی کے بجائے صرف اس طرح ہی پیسہ آئے گا کہ احتساب کیا جائے گا غیر ملکی جو غیر قانونی پروپٹیزوں کو پکلا جائے گا اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور بھی اس کا دیکھیں اس میں دو مختلف حصوں میں بانٹیں آپ کے پاس دو قسم کے خسارے ہیں ایک جو زیادہ شدید ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا وہ ہے بیرونی خسارہ جو آپ کا ہوتا ہے کیونکہ روپیہ تو آپ چھاپ سکتے ہیں اور بار بار ہم جو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم بار بار کیوں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کے ذریع مبادہ کے ذخائر گرتے چلے جاتے ہیں خطرناک حد تک آتا جاتے ہیں بیرونی بینک جو ہیں وہ بلیننگ بھی آپ کو کرزے بھی دینا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو کوئی چوئیس نہیں ہوتی آئی ایم ایف اس کے نکلنے کا کیا طریقہ ہے پرمنٹ مستقل بنیاد پر اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو کیا چاہیے آپ کو دو کام آپ نے کرنے تین آپ سمجھ لے تین کام آپ کرنے آپ نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے آپ نے باہر سے جو ریمٹنسز آنی ہے ان کو بڑھانا ہے اور آپ نے جو فورن انویسمنٹ آنی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری آنی ہے ملک میں اس کو بڑھانا ہے یہ تین ہے آمدنی کے ذریعے ایکسپورٹ کے لیے کیا کیا ہم نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہے نا کیا کیا ہم گیس سستی کر دی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے اتنے مشکل حالات کے اندر اس کے باوجود گیس کر دی ہم نے سستی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی ہم نے سستی کر دی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بران صاحب نے اور آپ کے وزرائل انجس طرح کہا کہ ہماری ایکانوی تباہ ہوئی ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک محول ایسا بنا ہے کہ بزنس مین انویسٹر جو ہے بھاگ رہے ہیں بھاگ سوئے یا ویڈھولڈ کر رہے ہیں اچھا یہ جو ہے دیکھیں اس کو اب ایسی جلتا پتا کہ کمپینز نہیں ہے بات ہی ہیں آپ گروہ کیا کہا ہوں اہا ہے ملے اس کی ایک ایک سرٹینٹی تو ہے میں بھی اس کی نہیں نہیں اس کا جواب دیتا ہوں میں یہ آکر ہی تو بڑی زبردست بات کر دی آپ نے پہلی بات جی کہ کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ایک جو بہت بڑا اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے اشاریہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بینکس سے بزنس کتنا پیسہ لے رہا ہے اور جو پہلے کورٹر یہ سمائی ختم ہوئی ہے پچھلے پہلی سمائی سے ساڑھے پانچ گنا زیادہ کریڈٹ لیا ہے پرائیوٹ سیکٹر نے چھیک ہے جی سو ایک تو اس عداد و شمار سے ایسا نہیں نظر آ رہا کہ انویسمنٹ انہوں نے روک دی ہے دوسرا سٹاک مارکٹ ایک شورٹ ٹرم انڈیکیٹر ہوتا ہے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار پوائنٹ گری تھی مسلم لیگ نون کے مائی دوہزار سترہ سے دسمبر دوہزار سترہ تیرہ ہزار پوائنٹ گری تھی ہمارے وقت میں مارکٹ چار ہزار پوائنٹ گری اس کے وہ چار ہزار پوائنٹ بڑھ گئی تقریباً وہیں پہ ہے جہاں پہ سٹیبل جہاں پہ پہلے تھی سو کوئی ایسا اشاریہ ہاں ٹی وی پروگرام میں بہت نظر آ رہا ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے اب ادھر آئے نا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے پوچھا ہے دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں یہ سچی بات اپنی جو مجھے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں جو لوگوں سے سننے کو ملتا ہے ٹی وی ٹاک شو وہ بیانیاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو عوام خرید نہیں رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں شاید اس لیے کہ حکومت نے اشتہار بند کر دیئے حکومت باقاعدہ ٹی وی کے چینل کے پروگرام کسی ایک انکر کی نہیں میں بات کر رہا کسی انکر سی نہیں بات کر رہا اوبرال پالسی کی بات کر رہا اس کو انفلونس کرنے کے لیے اربون اوپے کے اشتہار دیتے تھے وہ اربون اوپے کے اشتہار جو ہم نے روک دیا ہم جو خیبرپست ان کا حکومت جب بھی نہیں کر دیتے ہمارے خیال میں عوام کا بڑی مشکل سے کمایا وہ پیسہ جو ہے وہ اس قسم کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ امران خان کی ہو طریقہ انصاف کی تشریر ہو چھیک ہے جی اچھا ایک یہ ہو گیا اس سے شاید اس سے میں شاید کا لفظ استعمال شاید اس سے نراز ہو گئے ٹی وی والے ہم سے تو بیانیاں اتنا منفی بیچنا شروع ہوا لوگوں نے کہا یار یہ کہانی جو نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں کوئی ڈراما دیکھتا ہوں کوئی چیز دو چیزیں اس کے در اصد بھائی گرمنٹ نے میں گری کٹا نولی کی گرمنٹ نے اربو اور روپے دیئے چینلز کو لیکن اب آپ سوچیں آپ میرے پروگرامز میں کتنا آتے رہے ہیں ہم نے تو گرمنٹ کی بینڈ بجائی بھی تھی جترہ میڈیا ٹرائل نواز شریف صاحب کا ہوا ہے اترا تو کسی کا ہوا ہے نہیں ایک دو چینلز کو چھوڑ کے خاص طور پر اگر اپنے چینل یا اپنے پروگرام کی میں بات کروں تو ہم نے تو اربو اور روپے کے ایڈ تو مل رہے تھے نو ڈینائل لیکن میرا پروگرام یا جس طرح میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا تھا تو پھر تو وہ آپ کی بات سبسینشیڈ نہیں ہوتی کہ اگر ہم پیسے بھی ان سے ہی لے رہے تھے ایڈز کی مد میں سرکاری ایڈز جو آپ کہہ رہے ہیں اور بینڈ بھی ان کو بجا رہے تھے ایوان جب نواز شریف صاحب کو تازیت میں کرنے گیا تو انہوں نے کہا یار آپ جسل ہوگی ویسے تو ہم آج یہاں اس مقام پہ پہنچیں تو میں کہا وہ ایک میریٹ پہ کیس تھا اس کو ہم ریپورٹ کر رہے تھے حالانکہ وہ میڈیا ٹرائل تھا وہ جو پروسیڈنگ اندر ہو رہتی ان کو جس طرح ہائلائٹ سانیا مالٹاون کی ریپورٹ بہت بک رہا ہے ایک آخری بات اس کے بعد آپ کو وزیر خزانہ لگایا پاکستانی میڈیا نے کوئی اس پر کرٹسزم نہیں کیا شاہ محمود قریش صاحب وزیر خارجہ لگایا کوئی بات نہیں اٹھی عثمان بزدار پہ تو بات اٹھے گی سر آپ جتنا ڈیفینڈ کر لیں ان کو عمران خان صاحب کی ویسے اس پر بکے نہ بکے ہم نے تو اپنے کانشنس پر سوال کرنا ہے کہ بارہ روڑ پاپولیشن ساتوہ دنیا کا ملک بنتا ہے پنجاب ان کو کس کے حوالے آپ نے کیا آپ خود چلا رہے ہیں پنجاب کو آپ کہیں کہ فاشزم ہے یا آٹوکریسی ہے جو بھی ہے ماننے نا آپ کل کے سامنے آئے جی اب میں آپ کو جواد ہوئی اس کیلئے میں نے کہا تھا اینکرز کی میں بات نہیں کر رہا میں ٹوٹل میڈیا پالسی کی بات کر رہا ہوں سنتے رہا سنتے رہا سانے میڈیا نے کیا ہے میں نے سن لے کر کامران چین نہیں ایسا نہیں یہ اس بات سے میں نہیں اتوا ہاں یہ میں گوائی دے سکتا ہوں سارے پاکستان کے سامنے کہ کامران شاید بلکل انڈیپینڈنٹلی پروگرام کرتا وہ پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی اس کی تنقید کرتا تھا جو آج اس کو تحریک انصاف کی حکومت کی چیز نہیں پسند آتی اس کی تنقید کرتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے پروگرام کرتا ہے ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں ایسے اور بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ اپنے مائنڈ سے پروگرام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ٹوٹل میڈیا نیرٹیف پہ اس پیسے کا کوئی اثر نہیں تھا معذرت کے ساتھ چلیں اس پہ بعد پہ ہم اختلاف ہی کر لیں گے میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا نیرٹیف کو انفلونس کرتا تھا وہ پیسہ وہ اتنے بیوکوف نہیں تھے باقی جو کچھ بھی ہوں بیوکوف نہیں ہے وہ جو ارموں روپے چلاتے تھے نا اس ارموں روپے چلانے کا ان کو فائدہ ضرور ہوتا تھا مجھے یہ باتانا ہے دیکھو میں کسی ایک چینل پہ نہیں جاؤں گا نہ میں کسی چینل کی تاریخ پر جب سب کی بات کرتے تو اس کی تو بات کرتے تو میں جانتا ہوں آپ دیفینڈ کرتے تو کوئی آپ ضرور جارے آپ کا حق بند ہے چینل نہیں سر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے نکل جاتے نا اس بیعث سے چلو اس بیعث سے نکل جاتے ہیں کہ انفلنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے خیال میں ایک غریب پاکستانیوں کے اوپر ٹیکس لگا کے اس پیسے کے عربوں روپے کے اشتہار چلانا اپنی تشہیر کرنے کے لیے آپ کی خرمی اخلاقی طور پر ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک نہیں تھا ہم نے اس پر ہی بات کی تھی کہ یہ غلط ہے میں آپ صرف یہ جانا چاہ رہا تھا آخری بات کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیرلی کے میڈیا کمپینز طرح نہیں آرہی میں پرائیوٹ میڈیا کی بات کر رہا پرائیوٹ ایڈوٹائزر کی بات کر رہا گورمنٹ کی بات نہیں کر رہا وہ آپ کا رائٹ ہے آپ نہیں آٹ دینا چاہ رہا ہے ہم اس بات پر چلے کیوں گے سر کراچی کے دو سیوز کو ملکے آئے وہ کہہ رہا ہے ہم اس بات پر پہنچے کیوں کیوں میں بھی جم در کے پہنچ گئے میرے باپ کو نہیں کہتا میں آپ بکوز وہ آپ کا جی یہ والا سوال ہے میں پرائیوٹ میڈیا کی بات کر رہا میں آپ سرکاریوٹ کی بات کر رہا آپ کا رائٹ ہے اسی کی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا وہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا کیا حکومت کے پاس کوئی گدر سنگی ہے کہ میں فون لگا کے سارے پاکستان کو بات دوں کہ یہ پروگرام نہیں دیکھنا یہ چینل نہیں دیکھنا نہیں کر سکتا اوورال نیوز پروگرامز کی ریٹنگ کیوں گر گئی ہیں آپ کو یہ خود سوچنا پڑے گا آپ کو ذاتی طور پر نہیں سر نیوز پروگرام کی ریٹنگز تو ہوئی نہیں جب پابندی لگی ابھی کھلیے دو افتے ہوئے کون سے نیوز پروگرامز کی ریٹنگ تو بند ہوئی پیچھلے چار مہینے سے وہ ریٹنگز اوفیشلی اس کی نہیں سر سپریم کو نے پابندی لگائی بھی ہمیں تو یہی نہیں پتا پرائیویٹ انویسٹر کس کو اشتہار دیکھتا ہے پرائیویٹ انویسٹر کو نہ تیریگن صاحب میں انٹرسٹ ہے نہ مسلم لیگ نون میں انٹرسٹ ہے وہ کہتا ہے میں وہاں پہ اشتہار چلوں گا میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ساڑھے پانچ گناہ پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک کے اندر انکریز ہے بھائی ساڑھے پانچ گناہ سو وہ ادھر پیسہ کیوں لگا رہا ہے میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے سال سے بڑھی بھی ہیں پاکستان کی ایمپورٹس کم ہو گئی ہیں کچھ ہو رہا ہے کاروبار تو یہ ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ نیوز سے ویور شفٹ کر گیا انٹرٹینمنٹ وہ ہوتا ہے سیر بیج میں ہوتا ہے بلا بھائیو تو آپ کے سکینڈلز نہیں نکال سکتے تھا ہم صرف عثمان بزدار صاحب ہی ملے ان کو تو کوئی دیفینڈ مایکل اور کرین سکتا سوائے بھائیویٹ صاحب کی تو میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں عثمان بزدار پر صرف میں لوگوں سے جونہاں ایسے لنگر گپ سونتا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا پہلے لوگوں سے پتہ نہیں کس کو لگا دیا میں نے ایک نیا بیانیاں میں نے چلتا وقت دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ تو تگڑا ہے یار وہ بات وقت کرنے میں نہیں پتا چلتا تھا یہ تو ایکچلی اندر سے تگڑا نکلے تگڑا ہے کیونکہ عمران خان ہے جس وجہ سے بھی ہے پنجاب کے لوگوں نے عمران خان کو وٹ دیا عثمان بزدار کو نہیں دیا تو اگر عمران خان پنجاب کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ذاتی انٹرس لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے عمران خان صاحب کسا ملادات روز کی بیس پہ ہوتی ہے اور کیا پریشان ہے اس ایکانوی کو دیکھ کے میں آپ کو حقیقی طور پر بتا رہا ہوں کہ آج عمران خان زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ہم پاکستان کے لیے دیورر کرنا چاہتے تھے وہ کر سکیں گے سب سے زیادہ بات وہ عمران شاہد جو مجھ سے بار 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 پوچھتے ہیں مجھے وہ پروگرام دو جس سے میج غریب ترین ہر پاکستانی کی نہیں ہو سکتی مدد جو غریب ترین ہے اس کی میں کیسے مدد کر سکتا ہوں انشاءاللہ ویور جی آئے آپ نے صلح شہر اقتدار کی عوام کی رائے اور آپ نے عصد عمر صاحب کی رائے بھی سنی انہوں نے اپنا ڈیفنس پیش کیا سو دن کسی بھی گورنمنٹ کو ایویلیوٹ کرنے کے لیے میں زائی طور پر سمجھتا ہوں بہت کم ہوتے ہیں اور اس کی بیس پر آپ کو فیصلہ کر بھی نہیں سکتے کہ گورنمنٹ اچھی ہے بری ہے گورننس کیسی ہے پولیسیز کیسی ہیں لیکن ویجن اور پولیسی کی ڈیریکشن کا ضرور آپ اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اس باقے میں کنکلول کچھ نہیں کروں گا عمران خان صاحب سے بہت سے لوگ اسپیکٹیشنز ہیں پاکستانی میڈیا بھی اس کا حصہ ہے وہ اسپیکٹیشن فلفل ہوں گی یا نہیں یہ ٹائم is a best judge ہمارا آپ کا ساتھ اس طرح کی تمام پروگرامز میں ہم دوسری جگہوں پہ بھی جائیں کہ پاکستان کے لوگوں کی رائے لینے کے لیے اور حالات دکھانے کے لیے کہ سعودین میں کیا چینجز آئیں یا کیا چینجز نہیں آئیں لیکن فیلال یہاں سے اسلامباد سے عمران خان جہاں پرائم منسٹر ہیں اس شہر اقتدار سے مجھے میرے ٹیم کو دیجئے اجازت